ملک کو معاشی اروج تک پہنچانے والی شیخ حسینہ کے پندرہ سالہ دور حکومت میں بنگلہ دیش کے انڈیا کے ساتھ قریبی تعلقات رہے جبکہ دونوں ممالک نے کاروبار تاوانائی اور دفاع کے شعبوں میں بھی تاون کیا بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے کاراچی سے آنے والا ایک پاکستانی مالبردار بیری جہاز بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا جو انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلی بار برائے راست سمندری رابطہ ہے بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشن نے بتایا کہ کاراچی سے پہنچنے والا بیری جہاز بدھ تیرہ نومبر دو ہزار چوبیس کو بنگلہ دیش کے چٹا کانگ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا اس جہاز کا لنگر انداز ہونا روایتی طور پر پاکستان بنگلہ دیش کے پیچیدہ سفارتی تعلقات میں ایک تاریخی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے جو انڈین نواز شیخ حسینہ انتظامیہ کی برطرفی کے بعد محمد یونس کی قیادت میں نئی عبوری حکومت کے تحت تعلقات میں گرم جوشی کا اشارہ بھی ہے بنگلہ دیش جو پہلے مشرقی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو اکتر میں مغربی پاکستان موجودہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے بعد ایک آزاد ملک کے طور پر عبرا بڑے پیمانے پر مظالم سے لبریز نوما کے تنازے نے گہرے نشانات چھوڑے اور ڈھاکا اور اسلام آباد کے درمیان طویل عرصے تک تعلقات کو متاثر کیا ڈھاکا میں بہت سے لوگ پاکستان کو بڑے پیمانے پر مظالم کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں گزشتہ برسوں کے دوران بنگلہ دیش نے نئی دہلی کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے کیونکہ انڈیا وہ ملک تھا جس نے تحریک آزادی کی حمایت میں مداخلت کی جس کے نتیجے میں انڈیا کی افواج نے پاکستان کو شکست دی اور سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو بنگلہ دیش نے بازابتہ طور پر آزادی حاصل کر لی جو اب جنوب مشرقی ایشیا میں تاریخی جیو پولیٹیکل تبدیلی کا نشان ہے شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیبو رحمان جنہیں بنگلہ دیش میں اکثر بابا اکوم کہا جاتا ہے نئے قائم ہونے والے ملک کے پہلے وزیر آزم بنے لیکن دھائیوں بعد پاکستانی بہری جاز کی آمد کو بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشن نے دو طرفہ تجارت میں ایک اہم قدم قرار دیا ہے ہائی کمیشن کے بیان کے مطابق یہ نیا راستہ سپلائی چین کو ہموار کرے گا ٹائم کو کم کرے گا اور دونوں ممالک کے لیے کاروبار کے نئے مواقع کھولے گا پاکستانی ہائی کمیشنر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان پہلی بار برائے راست سمندری رابطہ برائے راست تجارت کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مزید برائے راست شپنگ ٹرانسپورٹ شروع کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظام دونوں ممالک کے معاشی اور سماجی تعلقات کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گا شیخ حسینہ کو ملک میں ان کی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر طلبہ کی بغاوت کے بعد معذول کر دیا گیا کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے خونی احتجاج کے بعد انہیں اس وقت استیفہ دے کر ہیلیکاپٹر پر انڈیا فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا جب مظاہرین نے صدارتی محل پر دعویٰ بول دیا شیخ حسینہ کی بے دخلی کے بعد ان کے والد مجیبور رحمان کے پورٹریٹ اور مجسموں سمیت انیس سو اکتر کی جنگ کی علامتوں کو مظاہرین نے تباہ کر دیا مجیبور رحمان کو حسینہ کی والدہ اور تین بھائیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا لیکن شیخ حسینہ کی معذولی کے بعد سے اسلام آباد اور ڈھاکہ دونوں نے قریبی تعلقات قائم کرنے اور تعلقات کو معمول پر لانے پر زور دیا ہے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس اور پاکستانی وزیر آزم شہباز شریف نے ستمبر میں اقوام متعدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یوک میں ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو بحال کرنے کی ضرورت پس زور دیا گیا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تعلقات میں نئے باپ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے محمد یونس نے اس موقع پر کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بحال کریں یہ شیخ حسینہ کی انتظامیہ کی پالیسیوں کے بھرقس اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے انڈیا کے اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق اگست دو ہزار بائس میں بنگلہ دیش کی حکومت نے پاکستانی بحریہ کے چینی ساختہ جنگی جہاز پی این ایس تہمور کو اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کاموڈیا اور ملیشیا کی بحریہ کے ساتھ مشکوں کے بعد اپنے پہلے سفر پر پاکستان کا یہ بحری جہاز سری لنکا کی ایک بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا سری لنکا نے پی این ایس تہمور کو کولمبو میں رکنے کی اجازت دی جب وہ پندرہ اگست کو یہاں پاکستان نیوی میں شامل ہونے جا رہا تھا اور جب بنگلہ دیش کی حکومت نے اسے چٹو گرام پورٹ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی تھی ملک کو معاشی اروج تک پہنچانے والی شیخ حسینہ کے پندرہ سالہ دور حکومت میں بنگلہ دیش کے انڈیا کے ساتھ قریبی تعلقات رہے جبکہ دونوں ممالک نے کاروبار توانائی اور دفاع کے شعبوں میں بھی تاون کیا بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے جن کی دو طرفہ تجارت تقریباً سولہ ارب ڈالر ہے تو دوستو یہ تھی پاکستانی بحری جہاز کا بنگلہ دیش کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں